موسیقی آپ سب کو جہ مسیح کی آپ کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ورشپ چینل ہے اور آپ اس پر پرمیشور کی اراتنہ کے بجنوں کو سنتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے دوارہ ہم یہ چانیں گے کہ پرمیشور کی اراتنہ کرنا کیوں ضروری ہے اور جب ہم اراتنہ کرتے ہیں تو ہمارے جیون میں کیا ہوتا ہے بینا کسی دیری کے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے پریوں جیسا کہ پویتر وچن میں سے ہم جانتے ہیں کہ پرمیشور نے آدم کو کیوں بنایا پرمیشور کا وچن بتاتا ہے کہ پرمیشور نے انسان کو اپنی مہمہ کرنے کے لیے بنایا اس لیے جو وہ پرمیشور کے ساتھ سہب آگیتہ رکھے اور اس کی اراتنہ کرے آج کے سمیں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پرمیشور کے اراتنہ بندگی کرنا بھول چکا ہے وہ اپنے کاموں میں ہی اتنا ویست ہو چکا ہے کہ اس کے پاس پرمیشور کے لیے سمیں ہی نہیں ہے اسی لیے تو وہ آج اپنے چیون میں سنگرش کر رہا ہے میرے پریوں جیسا کہ پرمیشور کے پویتر وچن میں لکھا ہے پرنتو جو اسرائیل کی ستوٹی کے سہاسن پر ویراجمان ہے تو تو پویتر ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور ہماری سوٹی میں یعنی کہ اراتنہ میں بیرازمان رہتا ہے جب ہم روح اور سچائی کے ساتھ پرمیشور کے اراتنہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے بیچ میں ہوتا ہے میرے پریوں جیسا کہ ہم پویتر وچن میں دیکھتے ہیں جب پولس اور سلاس میں جب ویبندی گرہ میں تھے تو انہوں نے پرمیشور کے ستوٹی اور اراتنہ کی اور پرمیشور کو وہاں پر آنا پڑا کیونکہ وہ تو ستوٹیوں کے بیچ میں ویراجمان رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں جب پرمیشور پولس اور سلاس کے پاس آئے تو وہ اس قیس سے ازاد کیے گئے اسی طرح سے جب آپ آتما اور سچائی سے پرمیشور کی اراتنہ کو کریں گے تو پرمیشور آپ کے جیون میں آئے گا تو آپ ازاد کیے جاؤ گے آپ کے بندھن ٹوٹیں گے بیماریاں جائیں گی دشت آتمایں آپ کی جیون سے جائیں گی اور آپ کے جیون میں سے سارا سنگھرش ختم ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پراتنہ بھی کرتے ہیں اوپواس بھی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری پرابلمز کا حل نہیں ہوتا جب کبھی بھی ایسا ہو تو آپ پرمیشور کی ارادنہ کرنی شروع کر دے میرے پریوں آپ کی روح اور سچائی کے ساتھ کی گئی ارادنہ وہ کام کر دے گی جو آپ کے پراتنہ اور اپواس سے نہیں ہو سکے تو میرے پریوں جب آپ اپنے جیون میں ڈاک ٹائم میں پرمیشور کی سچی ارادنہ کو کریں گے تو وہ ہی ڈاک ٹائم آپ کے چیون کا بیس ٹائم بن جائے گا تو آئیے ہم سب مل کر پرمیشور کی ارادنہ کو کریں ارادنہ میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ پرمیشور کی ارادنہ کرنی کے لیے آپ کو کوئی سنگر ہونا چاہیے یا آپ کی آواج بہت اچھی ہونی چاہیے یا پھر آپ کے پاس کوئی ساج ہونا چاہیے تب ہی آپ پرمیشور کی ارادنہ کریں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ اکیلے میں یا اپنی فیملی کے ساتھ پرمیشور کی مہمہ کو کر سکتے ہیں ستتیوں کے بیچ میں ستتیوں کے بیچ میں میرے جیون سے مہمہ تجھے ملے تُو میرا ہے میں تیرا ہوں تُو میرا ہے میں تیرا ہوں اے خدا میرے خدا میرا جیون میرا جیون تیرا خدا اے خدا میرے خدا میرا جیون تیرا خدا ستتیوں کے بیچ میں ویراہ سبان پرہ بھو تُو بڑے اور میں گھٹو ستتیوں کے بیچ میں ویراہ سبان پرہ بھو تُو بڑے اور میں گھٹو آج کے اس میسیج کی دوارہ پرمیشر آپ سب کو آشش دیں سب کو چہ مسیح کی